اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سٹی اے سکس ترٹی کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایر دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا وٹن بھی پریس کریں اگر آپ کو ویڈیو انفرومیٹیب لگی تو لائک کرنا مت بولیں اب ہم آتے ہیں آپ کی سلائیڈز کی طرف لاصٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے نون پروبابیلٹی سیمپلنگ کی اوپر دسکشن کی تھی جس میں ہم نے دونوں کا دیفرنس دیکھا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو نون پروبابیلٹی سیمپلنگ ہے ان کی ہم نے سکس ٹائپس دیکھی تھی جس میں ہمارے پاس کنوینینٹ سیمپلنگ پرپوسیف سیمپلنگ کیوٹا سیمپلنگ اس کے علاوہ سنو بال سیمپلنگ سیکوینشل سیمپلنگ اور تھیوریٹیکل سیمپلنگ ڈسکس کی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئیسچن ہو آئی ہوگی داوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ پوچھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹائپس آف پروبابیلٹی سیمپلنگ ہے پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے نون پروبابیلٹی سیمپلنگ کی ٹائپ سیک depois آج کے لیکچر میں ہم لوگ پروبابیلٹی سیمپلنگ کی ٹائپ دیکھیں گے سیمپلنگ جو کہ رینڈم سیمپلنگ پرسس کے ل group کر رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ ورک ریکوائر ہوتا ہے نون رینڈم سیمپلنگ کے ل RIsearcher اس کو identify کرنے چاہیے جو بھی سیمپلنگ elements سیnehmenٹس یوز ہو رہے ہیں اس کے سیمپل میں فار اگزامپل جب ٹیلی فون سروے کیا جاتا ہے اس کے اوپر لوگ سپیسفک سیمپلز کچھ پرسن جو ہیں وہ اس کے ریلی ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں اور ایکوریٹ سیمپل اس کے سلیکٹ کرتے ہیں جو رینڈم سیمپل ہوتے ہیں وہ ٹرولی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاپولیشن کو اب اس کی ٹائپس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹوٹل آئی تنگ سو فائی سکس ٹائپس ہیں جس میں سب سے پہلی ہمارے پاس سیمپل رینڈم سیمپلنگ ہے ساکرین نمبر پہ ہمارے پاس سسٹیمیٹک رینڈم سیمپلنگ ہے تھرد نمبر پہ سٹریفائیڈ رینڈم سیمپلنگ ہے اور اس کے بعد کلسٹر سیمپلنگ اور لاسٹ پہ ڈبل سیمپلنگ ہے ان کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سیمپل رینڈم سیمپلنگ ہے یہ سب سے سیمپل سیمپلنگ ہے جس کے اندر ہم لوگ انڈرسٹین کر رہے ہوتے ہیں دوسرے موڈرز کی ٹائپس کو بھی جو ریسرچرز ہیں اس سے ایکو ریٹ سیمپلنگ بنا سکتے ہیں اس میں جو ایلیمنٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ میتھمیتکلی رینڈم پروسیجر کے مطابق ہے جس کے اوپر ہم لوگ اگزیکٹ ایلیمنٹس کو لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو سیمپل میں انکلوڈ کر لیتے ہیں اس میں نمبرنگ دینے کے بعد ایلیمنٹس کی ہم لوگ لیسٹ بناتے ہیں اور پھر ہم لوگ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں سٹیٹسٹکس یا پھر کمپیوٹر پروگرام جنریٹ کیے جاتے ہیں رینڈم نمبر سے اس کے علاوہ جو رینڈم سیمپلنگ ہے وہ گرنٹی نہیں دیتی ہے کسی بھی رینڈم سیمپلنگ کو کہ یہ پرفیکٹلی پریزنٹ کر رہی ہو ہمارے پاپولیشن کی اس میں جو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کی آئیڈیا ہوتی ہے جس میں ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے سیمپلنگ ایررز کو اور کونفیڈنس انٹرول کو جب ہم رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کریکٹریسٹکس کو دیکھتے ہیں اور جو بھی اس میں ایرر ہو ان کو فائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکنی نمبر پہ ہمارے پاس سسٹیمیٹک رینڈم سیمپلنگ ہے یہ بھی سیمپل رینڈم سیمپلنگ ہے جس میں شارٹ کٹ رینڈم سیلیکشن کی جاتی ہے اس میں جو ہے فرسٹ سٹیپ دوبارہ سے نمبرہ فیلمرز کو سیمپلنگ فریم میں ڈالا جاتا ہے اس میں لیسٹ آف رینڈم سیمپلنگ کو یوز نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ریسیرچر جو ہیں وہ سیمپلنگ انٹرول کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں خود ہی رینڈم سیلیکشن کے تھرو اور اس میں جو ہمارے پاس سیمپل سیمپلنگ انٹرولز ہوتے ہیں وہ ایزیلی کمپیوٹیبل ہوتے ہیں اور اس میں ہم لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر 300 کو 900 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا یہ ہمارے پاس سسٹیمیٹک رینڈم سیمپلنگ میں آتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس سٹریٹیفائیڈ رینڈم سیمپلنگ ہے جس کے اندر ہم لوگ پاپولیشن ہمارے پاس ہیٹروجینیس ہوتی ہے یہ جو ہے یوز کرتی ہے سیمپل رینڈم سیمپلنگ کو جو کہ سوٹیبل نہیں ہوتی جو ریسرچرز ہیں وہ ہومو جینٹلی پاپولیشن کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس پاپولیشن جو ہے وہ ہیٹروجینیس ہوتی ہے اور جو ہمارے یہ سیمپلنگ ہے وہ ہیٹروجینیس کے لیے ہی سوٹیبل ہوتی ہے جو اس میں رینڈمائزیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کیوٹا سیمپلنگ کے ثرور نہیں کی جاتی اس کے تین ریزن ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں پرس نمبر پہ ہم لوگ جو انکریز کر رہے ہوتے ہیں سیمپل سٹریٹی فائیڈز ایفیشنسی کو سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ ایڈیکویٹ ڈیٹا دیتے ہیں اپنے سا پاپولیشن کو انیلائز کرنے کے لیے تھرڈ نمبر پہ ڈیفرینٹ ریسرچ میتھڈ اور پروسیجر یوز کیا جاتے ہیں اس میں اپنے ڈیٹا کو کلیک کرنے کے لیے اسی سٹریٹی فیکیشن کے ہی ٹوپک ابھی تک چال رہا ہے اس میں سٹریٹی فیکیشن پروسیس کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہ بہت اس میں بہت زیادہ ایفیشنسی ریکوائر ہوتی ہے سٹریٹیسٹیکلی ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے سیمپلنگ کرنے کے لیے اور یہ ہمیں اشورنس دیتا ہے کہ ایکوریٹلی ہم لوگ اپنے پاپولیشن کی بیسکی کرائیٹیریا کو سٹریٹی فائیڈ کر سکیں رینڈم سیمپلنگ ایررز کو بھی اس میں ریڈیوس کیا جاتے ہیں سٹریٹی فائیڈ سیمپلنگ کے طرح ایرر بہت کام ہوتے ہیں اور اس کو ہم لوگ ڈیفرنٹ میتھرز کے طرح بھی ایکال کر سکتے ہیں جب ہم ڈیٹا کلیکش کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ پاپولیشن کے پارٹس کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ جو ٹائپ آتی ہے وہ پروپورشنیٹ اور ڈیس پروپورشنیٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس نمبر آف سیمپلنگ جو ہیں وہ ہر سٹریٹم سے لیے جاتے ہیں اور اس میں پاپولیشن کے سائز کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس میں جو اپروپرییٹ سٹریٹی فائیڈ سیمپلنگ ہے وہ جوز کی جاتی ہے اور اس میں ڈیس پروپورشنیٹ سیمپلنگ جو ہیں وہ سلیکٹ کی جاتی ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس نمبر آف سیمپلنگ ہر سٹریٹر میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ڈس اپروپرییٹ سیمپل سائز ہوتا ہے وہ ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے ایسی پاپولیشن کے سائز کے اندر پھر نیسٹ ہمارے پاس کلسٹر سیمپلنگ ہے کلسٹر سیمپلنگ جو ہے اس کا پرپس ہوتا ہے کہ یہ ایکنومیکلی اور ریٹیننگ پروبابیلٹی سیمپلنگ ہو اس میں جو ہمارے پاس سیٹروجینیٹی ہوتی ہے وہ کلسٹر کے اندر ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس ہوموجینیٹی ہوتی ہے وہ کلسٹر کے درمیان ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ رینڈم سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کلسٹر کی اور اس میں جو رینڈم سیلیکشن ہوتی ہے وہ کلسٹر کو سیلیکٹ کرتی ہے جو ہمارے پاس کلسٹر سیمپلنگ ہے اس میں دو پرابلمز پائے جاتی ہیں اس میں جو ریسرچرز ہیں ان کے اندر لیک ہوتا ہے کمی ہوتی ہے گر سیمپلنگ فرم کی اس ایک نمبر پر جو اس میں رچنگ سیمپل ہیں وہ بہت ہی کسٹلی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں اڈرسنگز بہت ہوتے ہیں وہ بہت ہی لیک ہوتی ہے ریسرچرز کی اور اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی سٹیج سامپلنگ ہے ملٹی سٹیج سیمپلنگ کے اندر ہم لگ بہت زیادہ سیمپل بنا لیتے ہیں فار اگزامپل ہم لوگ پہلے رینڈم سیلیکشن کرتے ہیں سیمپلز کی کلیسٹر کے اوپر پھر ہم لوگ چھوٹے لیول پہ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ایلیمنٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ہاؤسولڈ یا انڈویجولز کو دیتے ہیں ایسے سیلیکشن کو ہم لوگ ملٹی سٹیج کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ سٹیجز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آپ پرس ڈبل سیمپلنگ کیا ہے یہ لاسٹ ٹائپ ہے اس کے اوپر جو سیمپلنگ ڈیزائن ہے وہ انیشیلی ایک سیمپل کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سٹیڈی کرتا ہے اور جو پریلیمنیری انفرمیشن ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے اس کے اندر مطبع اس کی دیفنیشن یہی ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی چیز جو آل ریڈی ہمارے پاس انفرمیشن کولیکٹ ہوتی ہے اسی سے ریلیٹیڈ ہم لوگ اور انفرمیشن کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈبل سیمپلنگ کہتے ہیں اس کے پاس لاسٹ ٹوپک ہے اس کے لیکچر کا اس میں اپروپریٹ سیمپل ڈیزائن ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپروپریٹ سیمپل ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے پانچ پوائنٹ سے سب سے پہلے ڈگری آف ایکوریسی ہے جو ایکوریس ہونا چاہیے اس میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے اور سیکھنی نمبر پہ ریسورسز ہیں جو ہم لوگ ریسورس سیلیک کر رہے ہیں وہ کوسٹلی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ٹیکنیکس جو ہم یوز کریں وہ سوٹیبل ہونی چاہیے تھر نمبر پہ ایڈوانس نولیج آف دی پاپولیشن آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں وہ پاپولیشن کیا ہے کس طرح سے ہے کتنی اس کی تعداد ہے چوتھے نمبر پہ نیشنل ورسز لوکل پروجیکٹ اس کے اوپر آپ پاپولیشن کی ایلیمنٹس کو انیکوائلٹی ڈسٹریبیوٹ کے ذریعے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں گرافیکلی اس کو سیمپلز میں مور اٹریکٹیو بنا رہے ہوتے ہیں یہ نیشنل اور لوکل پروجیکٹ کے اوپر ہے فائیب نمبر پہ نیڈ فار سٹیٹسٹیکل انالسیز ہے اس میں نون پروبابیلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہیں وہ علاو نہیں کی جاتی ہے سٹیٹسٹیکل انالسیز کے لیے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ پروبابیلٹی سیمپلنگ یوز کر سکتے ہیں فیفت نمبر پہ سٹیٹسٹیکل انالسیز کے لیے بس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا جس میں ہم لوگوں نے ٹائپ سا پروبابیلٹی سیمپلنگ دیکھی اس میں ہم لوگوں نے سکس سیون ٹائپ اس کی ڈسکس کی سیمپل رینڈم سیمپلنگ ہے اس کے بعد سسٹیمیٹک رینڈم سیمپلنگ سٹریٹی فائر سٹریٹی فائر کے تو ہم نے پروسس بھی دیکھے اس کے ریزنز بھی دیکھے اس کے بعد پروپوشنیٹ اور ورسی ڈسپروپوشنیٹ اس کے بعد کلسٹر سیمپلنگ اور اس کے بعد ملٹی سٹیس سیمپلنگ اور پھر ڈبل سیمپلنگ اور لاسٹ پہ ہمارا ایک ٹوپک تھا کہ اپروپریئر سیمپل ڈیزائن کیا ہوتے ہیں وہ فائیو سٹیپس ہم نے ڈسکس کیے آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو ویڈاوٹ اینئی ایزیٹیشن آپ کمیرس میں پوچھ سکنے ہیں باقی تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ